بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج اہم ترین مختلف سیاسی خبروں کے ساتھ ناظرین حکومت گبراہڑ میں آڈیو لیک کا سلسلہ تیز کر دیا ہے جیسے جیسے عمران ہاں اسمبلییں تحلیل کرنے کے علانت کر رہے ہیں حکومت کے بظاہر ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں عمران ہاں نے آج مختلف ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ سلمان شہباز کا پاکستان آنا واپس ہشتیاری رہنے کے بعد این نارو ٹو ہے این نارو ٹو کے ہی یہ تمام لڑیاں ایک دوسرے سے مر رہی ہیں شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا مریم نواز کا کیس ختم ہونا ان کا ملک سے واپس جانا عساق دار کا واپس آنا انہوں نے کہا چالیس سال سے یہ دونوں بڑی جماعتیں این نارو لے کے ملک کی خزانہ لوٹ رہے ہیں اب انہیں اتصاب دینا اتصاب کا وقت آ چکا ہے کسی کے ساتھ کوئی رہایت نہیں ہوگی بہت جلد عوام نے الیکشن کی تیاری کر لے میں مجودہ حکمرانوں کی انتقامی کاروائیوں سے نہ آڈیو لیگ سے ڈروں گا نہ مجھ پر قاتلہ نہ حملہ ہوا میرے موت کا خوف اتر گیا میرے پت مقدمت ہوئے میں جانتا ہوں کہ آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماوں کے حلا مقدمہ درج ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پرویزلائی کا مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں اسمبلییں تحلیل کر دوں گا تاہم عمران ہاں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آج چوبیس گھنٹے میں دوبارہ صدر پاکستان محترم عارف علوی صاحب سے محترم میں ساگڑار کی ملاقات ہوئی اطلاعات اور خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران ہاں پنجاب اور کے پی کے اسمبلییں تحلیل نہ کریں دونوں اکٹھے ملک میں الیکشن ہو دوسری طرف حکومتی ذمہ داروں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں عمران ہاں کے مقابلہ کرنا الیکشن میں شکست لینے کے برابر ہوگا ان کے ذرائع کہتے ہیں حکومتی ذرائع کہ ہم کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران ہاں کو توشہانہ کیس میں ان سے پارٹی کی قیادت لے لی جائے اور فیصلہ کہیں سے کروا لیا جائے اور الیکشن کمیشن پہ عمران ہاں اور ریڈی بہت زارہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں ناظرین عمران ہاں نے آج مختلف وفود سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کس وقت کس دن اسمبلییں تحلیل کرنی ہیں لیکن اس وقت بیٹڈو رابطوں کی ہنڈر پنٹسن انفرمیشن آ رہی ہیں اور ان رابطوں سے اگاہ جو ہے ایک نواز شریف صاحب ہے جن کی ہدایت پر وزیر خدانہ محترم ساگڈار صاحب عارف علوی صاحب سے صدر پاکستان سے ملاقات کر رہے ہیں اور عارف علوی صاحب صدر پاکستان برائے راست پاکستان طریقے صاحب کے چیرمن عمران ہاں کے ساتھ رابطے میں ہیں عمران ہاں نے ذمہ دار ذرائع کے مطابق ایک ہی لفظ کہا ہے کہ اگر مجودہ حکومت الیکشن کا اعلان کر دے تو وہ ہر قسم کا بیٹھ کریں الیکشن اصلاحات پر معاملہ تیہ کر سکتے ہیں لیکن پہلی شرط یہ ہوگی کہ الیکشن جلد جا جلد ہوں ناظرین اس جو بذاکرت استفاہ ہو رہے ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھے عساق ڈائر کو ہدایات دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد جا کے صدر عارف علوی کو ملتے ہیں اور ادھر صدر عارف علوی اپنے پارٹی کے چیرمن عمران ہاں سے رابطے کر کے آگے بعد بڑھا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی تصادم سے بچنے کی بجائے صلاح شفاف الیکشن کا راستہ اپنایا جائے عمران ہاں نے صدر عارف علوی صاحب اور میڈیا سے مختلف اوزو میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پر ان پر اور مقدمات ہو جائیں ان کی جماعت کے لوگوں پر جتنے مردی مقدمات کرنے کر لیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو اتنی بھی اب سمجھ نہیں رہی کو میری اہلیہ قابل اطرام ایک فیملی کی آڈیو لیگ کر رہے ہیں میں تو اس وقت وزیر عظم پاکستان تھا میری فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا ایک کرائم ہے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ جنہوں نے ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں ان کا سراغ لگایا جائے انہیں ایکسپوز کیا جائے تاں کہ کوئی بھی وزیر عظم ہو اس کے ٹیلی فون رکارنگ کرنے کی آگے جرت نہ کرے انہوں نے کہا اگر حقیقی جمہوریت لانی ہے تو سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سیاسی فیصلے سیاستدان کرے گے نہ یہ کہ کوئی تیسری طاقت بیچ میں انٹرفیرنس کرے انہوں نے اس موقع پر باشگاف کہا کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق توشہانہ سے گھڑی پیسے دے کے لی اور پیسے دے کے میں نے اس کو فروخت کرنا میرا آئینی قانونی حق تھا جس کا میں جواب دے چکا ہوں اب بار بار آڈی اور ویڈیو کے گندے کھیل سے صرف اور صرف روپا گھٹا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے پہلے توشہانہ سے بیس پرسنٹ دے کے جس کی قیمت لگاتی تھی مارکیٹ میں اور جو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ایکسپرڈ ہے ان کی مردی سے میں نے پچاس پرسنٹ کی انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے اربو روپے کے توشہانہ سے تحائے بغیر پیسے دیئے لیکن آج تک کوئی ان پر بات نہیں کرتا تو لہذا اگر اس حکومت کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ کیس کر لیں میرے خلاف ان کے پاس کرپشن کا ایک ٹیڑی پیسے کا کیس سات ماہ میں نہیں ملا اور ایک جھوٹا اپروپو گھڑا کرا کہ پہلے کہتے تھے یہ گھڑی دبئی کے کسی تاجر کو بیچی گئی اب انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ یہ اسلام آباد میں کیا گیا ہے انہوں نے کہ اس سادشوں کے پیچھے مجودہ حکمران ہی ہیں انہوں نے دوسری ایک بات میں ہم جواب دیا انہوں نے کہا یہ بات پروپو گھڑنے کا ایک حصہ ہے کہ میں سابق آرمی چیف کمر جوید واجوا کو باس کہتا تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں انہوں نے کہا ملک کا چیف ایڈیکٹی میں تھا وزیر اعظم میں تھا تو میں ان کو باس کیوں کہوں انہوں نے کہا اس حکومت کے پاس اپنی کارکردوی دکھانے کے لیے نہیں یہ مہد الزامت در الزامت مقدر الزامت کے تحت حکومت کرتے جا رہے ہیں جو نقامی ہیں ان کا مقدر ہو چکی ہیں یہ اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان طریق انصاف کی قیادت پر طاقت کے استعمال سے کبھی جھوٹے مقدمات کبھی الیکشن کمیشن کا سہارا کبھی نیب کا سہارا کبھی ایف آئی اے کا سہارا اور کبھی قاتلوں کا شوٹروں کا سہارا لے کے مجھ پر قاتلہ نہ حملہ وزیر آباد کرایا گیا جس کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا اب آر ڈیو لیک سے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا حکومت کے پاس آئینی اور قانونی ایک ہی راستہ ہے کہ پوری طور پر صاف شفاہ فلیکشن کروائیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آج فواد چودری جو پاکستان طریقہ انصاف کے رینما ہے اسد عمر شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین نے کہا کہ عمران ہاں کو پاکستان طریقہ انصاف کی پوری کی پوری قیادت اور رہنما اور آن پی ایم اینو کی کی طرف سے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ جس وقت کہیں ہم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی عمران ہاں کی ایک آواز پر پوری طریقہ انصاف نے قومی اسمبلی سے استیفے دے دیئے تھے جبکہ ماضی میں مسلم لگ نون کی جب آپوزیشن میں تھی مریم نواز کے کہنے پہ دو استیفے بھی نہیں دیئے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میری قیادت میں پاکستان طریقہ انصاف ایک ہے اور پرویزلائی سے ان کے معاملت مکمل تیہ ہیں انہوں نے مجھے سمبلی تحلیل کرنے کی اجازت دے دیا جو ان کے خدشات تھے وہ ہم بیٹھ کے دور کر لیں گے ناظرین فواد چودری نے کہا ہے کہ مجودہ حکمران صرف اور صرف اپنے کیس حتم کرانے آ رہے ہیں انہوں نے تین بات کچھ باتوں کی نشان دے ہی کہی انہوں نے کہا مجودہ حکومت کو جو این ارو دیا ان کے سہولتکاروں نے پہلے این ارو کے مطابق عمران ہاں کی حکومت کو ختم کیا گیا جال سازی سے دباؤ ڈال کے ان کے اتحادیوں کو توڑا گیا پی ٹی ای کے لوگوں کو ربور پہ دیا گیا اس کے بعد عمران ہاں کے خلاف عدم اعتماد کرایا گیا پھر نیب قوانین میں ترمیم کر کے پیپس پارٹی اور نون لی کی تمام قیادت پر عربوں کربوں کے کیسوں کو آہستہ آہستہ ختم کرایا گیا یہاں تک کہ مریم نواز کی جسے سزا یافتہ تھی اس کا کیس ختم کرایا گیا نیب اور ایف آئی یہ نے پراسی کشن اتنی کمزور کی کہ دالت کو مجبوراً وہ کیس ختم کرنا پڑا پھر تمام کے تمام مجودہ حکمران کی اکثریت ای سی ال میں تھی ان کے نام نکالے پھر عساق ڈار جو اشتیاری تھے انہیں پاکستان میں لائیا گیا اور عساق ڈار خود کہہ رہے ہیں مجودہ معاشی تباہی کے ذمہ دار انہی کے وزیر خزانہ مفتہ اسمائل ہے پھر اس کے مطابق مریم نواز کو بیرونے ملک بھیجا گیا اب سلمان شباز اسی این نارو کے تحت پاکستان واپس آ رہے ہیں جبکہ انہوں نے کہا اسی لیے عمران نواز شریف کو بھی این نارو مل چکا ہے وہ صرف اور صرف عمران ہاں کی مقبولیت کے خوف سے پاکستان نہیں آ رہے کہ جیسے ہی شفاہ الیکشن ہوں گے عمران ہاں دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے اور مجودہ حکومت کو کسی بھی صورت میں حکمران جو اس وقت این نارو لے کے بیٹھے ہیں ان کے کیس دوبارہ کھل جائیں گے اس خوف کے مارے وہ سیاست سے بھاگ رہے ہیں عمران ہاں نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ ایک بات مجودہ امپورٹڈ حکمران کان کول کر سوچ لے کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں طاقتور اداروں کی بجائے عوام کی ساتھ مل کے سیاست کروں گا نہ رکبی لیا ہے نہ دیا ہے میری آڈیو لیک اور ویڈیو لیک کو لیک کرنا خود ایک کرائم ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہ کرنا بھی کرائم ہے اس موقع پر خصوصاً انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف کی اوپر سولہ مقدمہ درج کی ہے کہ جو ایک بھی ارشد شریف کو نہیں جانتا تھا ان کے مقدمہ درج ہو جاتے ہیں لیکن اس کی والدہ کو جس کو ان کے بیٹے نے تمام حقائق بتائے اس کی درحاظ پر مقدمہ نہیں درج ہوتا تو انہوں نے کہا اسی لیے میں حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں کہ تمام ادارے اور پولیٹیشن اپنے 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 آئینی حدود میں رہ کر کام کرے اور اس ملک میں جب تک انصاف کی فرہامی ہر خاصوں عام کے لیے نہیں ہوگی ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا ناظرین انہوں نے کہا اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور مجودہ حکمرانوں کے درمیان جو مزاراکرہ بیٹھ ڈور ہو رہے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا صدر ممکلیت محترم عارف حلوی صاحب اور وزیر اضانہ ساگڈار کے مطابق کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں حکومت مان جاتی ہے تو سیدھا راستہ ہوگا دوسری طرف ناظری عمران خان کے خلاف جھوٹی آڈیو کیس کے ساتھ حکومت عمران خان کو توشہانہ میں نحل کرانے کے لیے دن رات میند کر رہی ہے کیا عمران خان نے الیکشن کرواتے ہیں ایسے میں ادارے انصاف کر پائیں گے پاکستان میں سب سے بڑی عدلیہ محترم سپریم کورٹ ہے ادھر ارشہ شریف کا کیس جا چکا ہے ہمیں یقین ہے کہ مجودہ ماضی میں کبھی صحافیوں کو پر قتل کرنے والے یا حملہ کرنے والے نہیں پکڑے گئے اس دفعہ سپریم کورٹ کی سرپرستی میں ملزمان کو ان کے انجام تک پچھایا جائے گا ہم یقیناً کسی پہ اضام نہیں لگاتے لیکن انصاف کا مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے دوسری طرف ناظرین مسلم لیگ نون کے لیے آج ایک اچھی خبر آئی کہ ڈیلی میل نے شباز شریف کے خلاف جو خبر دو ادار انیس میں دی تھی کہ فنڈ ریزنگ میں وہ سلاب کے فنڈ میں پیسہ کھا گئے آج انہوں نے شباز شریف سے معذرت کر لیا لیکن پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی کیونکہ عمران خان حکومت کی طرف سے ہونے والی تمام تر انتقامیوں کاروائیوں کے باوجود اپنے موقع پر ڈٹھے ہوئے ہیں اور نئے الیکشن کے لیے جمہوری طریقے سے جدو جہد کر رہے ہیں جس کا کبھی امکان ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسری طرف نواز شباز عمران خان صاحب کی فیملی کی ویڈیو لیگ کرنا ایک کرائم ہے کیا مجودہ وزیر آدم شباز شریف یا وزیر داخل آرانہ سناولہ جن پر ماضی میں خود بھی کچھ نانسافیاں ہوئیں کیا وہ اس کی سراغ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم دیں گے کہ سابق خاوتوں نے اول کی ریکارڈنگ کرنے کی جرت کس نے ہوئی اور لیگ کس نے کی جس دن یہ حقائق سامنے آ جائیں گے اس دن مالک جمہوریت بھی مضبوط ہوگی آئین کی حکمرانی بھی ہوگی اور سیاستدانوں کو چور دروازوں سے آنے کا راستہ خود بند کرنا ہوگا ورنہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی تیسری طاقت یا ان کی طرف سے ہونے والی کرپشن جمہوریت کو کھوکلا کر رہی ہے اور لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے ہمیں کبھی امکین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی جبکہ عمرانہ کے قریبی دوست نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد الیکشن دیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آنے والا ہے آنے والے چند دین پاکستان کی بہتری کی طرف اقدامت کریں گے جبکہ معاشی صورتحال بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا معاشی استقام آئے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا ساری سیاسی اور اہم صورتحالہ آپ کے سامنے رکھیں آئے ہم روکا ذکر کیا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بہو